ایک دو تین یہ ہے تین خواتین شادی کی ہے یہ شوکین لیکن مسئلے ہے سنگین ہی آہ ہہ! ہی آہ!!! خوداپہاڑ ڈکلہ پچوہ کیا کر رہا ہے؟ اہہ! آپ چاہے تو اور کا بھی بات سکتے ہیں تریب آتے آتے آیسا نہ ہو کہ پیمرہ والوں کا نوٹیس آج ہے اچھا میں اب چلوں ہاں مگر دیکھیں جائے گا کیا دیکھیں جاؤں خیچاتانی جاری ہے ہلکا کوئی بھاری ہے ہر خیچاتانی جاری ہے ہلکا کوئی بھاری ہے ان کے موں میں زوبانے نہیں کنچی چھوری آدھی ہے مرے کمرے میں ہو مرے کمرے میں ہو مرے جگڑے لپڑے مستی کی سارے باتیں ہیں رنگی ایک دو تین یہ ہے تین دو تین ہمیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ڈوبنا ہو نا تو سمندر میں جا کے ڈوبنا تم تو بھاٹے تھے نا بھگوڑے اممہ بک بک کرتی ہے دن بھر ناٹک کرتی ہے اولاد پہ کوئی زور میں ابا پرشک یہ کرتی ہے کیا ضرورتی تھی جلدی جانے کی کسی کو ٹائل بھی آوا تھا کیا کا انٹروڈکشن ہے خون پینے کی مشین ایک دو تین یہ ہے تین خواتین جلدی سے علاج کروالو ایسا نہ ہو کہ دماغ ہی خراب ہو جائے مہترین نہیں سم سمجھی نہیں میرا مطلب ہے کہ پھر سے میں نے تمہیں دیکھا ہے تمہارا دیوانہ ہو کیوں مستانہ ہو کیوں اوہ اچھا میں سمجھی آپ سے ٹھا آ گئے ہیں میں بھی نہ سوزیہ تم جواگی بہت اچھی لگتی ہو اور بہت زور سے لگتی ہو آئیے اس سے بھی زیادہ زور سے لگے گی جب اس کی اصلیت تمہارے سامنے آئے گی اصلیت کیسی کیا مطلب ہے آپ کا مطلب یہ تو یہ دوتلی ہے دوتلی دوتلی نہیں نہیں میں تو بالکل صحیح بات کر رہی ہوں تم دیکھو تو یہ چھوٹ بول رہی ہے ہاں یہ تو بالکل صحیح بات کر رہی ہے اوہ پاگل یہ صرف خواب میں صحیح بول سکتی ہے ریال میں تو یہ بولتی ہے اس کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا بول رہی ہوں ہاں نازیا ہماری ہnapلف ہماری کو ہماری ہماری ملدانیہ یہ تھام شیح پیچھے نہیں تھ anders ہم اللہ، ہماری پلیز ان کولاکاتاß بنا دے کوئی تھامی کیلی لکھتا بیج دے تا تھی ملا بھی تو تانت بنے چھو لوں گی نہیں اپنی بہنوں تو تانت دلاتی ہے مجھے گھریت ہے خان صورت کہاں سے نکلا ہے مجھے تھا بتا اممہ میں تو تودھا بھی سوتا لوتی ہوں ارے وہی تو کہہ رہی ہوں کیا جیسی جلدی کیسے اٹھ گئی مہارانی وہ نا آپ کی بیٹیوں نے اٹھا دیا ہے کیا وہ دونوں بھی اٹھ گئی اممہ مجھے تھا بتا میں تھا تھوڑ ہی تھی کیا اللہ ایک کو سنائی نہیں دیتا ایک کو سجائی نہیں دیتا ارے ابھی خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے جگایا ہے تو ہاں نا میلے تھاب میں آتے مجھے ددائیا نا اتھی تاتھی دید تھلاپ تلدی ملی کیا خراب کر دی دچ نہیں تو موتھو نا مجھے ناتا بناتے دو بھوتلا دی ہے شرم تو نہیں آلی ہوگی تجھے ماں سیسی باتے کرتے رہے اچھو تو ہاں ناتا بناتے دے دو تلدہ ناتے تودھی دل لے اممہ توتلی اممہ توتلی کیا مجھے تھی آؤں دیا اتھے ساتھ باتے تروں لے اے دی توتلی توتلی ہو جاؤں دی ہو جاؤں دی کیا مشکل ہے شادیاں 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 بھوک نا مجھے کیوں اٹھا رہی ہے دماغ حرام نہیں تو مجھے کھائی کیا میں حرام چیزیں نہیں کھاتی اٹھ جانا ناشتہ بنا دے بہت بھوک لگ رہی ہے بہن تم اسے چھوٹی ہے چھوٹی ہو کے بڑی بہن پہ روب جا رہی ہے تجھے شرم نہیں آتی آتی ہے نا کیا آتی ہے شرم جب میں مودھ ہوتی ہو تو در کے بھاگ جاتی ہے اٹھ جانا میری پیاری بہن نہیں ہے اٹھ کے مجھے ناشتہ بنا دے بھوک لگ رہی ہے کیا مسیبت ہے یاد بھوک لگ رہی ہے تو خود جا کے بنا رہے نا تے ماں قراب نہیں تو سوچتا تیار ہو کے سو خواب میں ہی کوئی آ جائے گا لیکن نہیں نہ تو دنیا میں مینے گا اور نہ خواب میں کیا ہے کیا کھانا ہے تو خود نہیں بنا سکتی سوچ لے تیرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا تو تم میرے پاس ہی آئے گی دیکھ اول تو سونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اتنا زور زور سے مچک میرے کان پڑ جائیں گے مجھ سے کان پڑے گا تجھے کیا سوچ رہی ہے چل چل اٹھ جا کے ناشتہ بنا اٹھ رہی ہوں اٹھ رہی ہوں منوز عورت اٹھ رہی ہوں اور معاف کر دے مجھے لگتا ہے تو مجھ سے بڑی ہے میں بڑی نہیں ہوں بلکہ تو تو میری ماں ہے اممہ ہے میری پوری اب آ دفع ہو یہاں سے میرے ساتھ یہ کیا ہو جاتا ہے اس کے اندر میں سے لگتا ہے شبنم کے روح مری پڑی ہے نشتہ بہت جگہ میں یہ تیتنا سوڑ نشتہ بہت ہے یہ مطلب تک بھی انترین گئے یہ ہر دن خواتین ہو ہو واری قسمت اتنے امیر ہو گئے ہم لیکن مجال ہے ہماری خیل میں کوئی نوکر آیا ہو یہ نوکرانی اممہ بھی پتہ نہیں پیسہ کہاں لے کے جائیں گی شازیا یہ لے میرے کپڑے دو دے ہاں ہاں کیوں نہیں میری بہن آو نا تمہیں بھی مچین میں ڈال کے نکال لوں یقین جانو اتنی چمک جاؤ گی تمہارا رنگ بھی اسی بہانے ساف ہو جائے گا ہاں 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 یہ تمہارے ارمان ہے نا تھنڈے کے تھنڈے رہ جائیں گے میں جیسی ہوں بیسی ہی راؤں گی کپڑے دھو میرے ہاں ہاں بلکو ٹھیک کہی رہو بیسی بھی میری بہن صحیح کہاں تم نے اس کے اندر تم ہاؤ گی نہیں کیونکہ یہ چھوٹی اور تم ہوں موٹی اس لیے بہتر ہے اپنے کپڑے خود دھو سمجھی تمہاری ناکہ نہیں ہوں چلو نکلے یہاں سے سوچ لے کیا پوچھ لو اب یہ میری بہن تیری سمجھ میں کیوں نہیں آرہا میں کپڑے دھو رہی ہوں میں کپڑے دھو رہی ہوں تو کپڑے دھولتے ہیں اور برتل پشتے ہیں میں برتل نہیں دھو رہی چلو نکلو اب یہاں سے تمہارے کپڑے میں کھو دھو خود دھو چلو تنو تمہیں کام کرو اس مشین میں جب کپڑے دھو رہی ہیں تو اپنے کان بے ڈال کے ساف کر لو بہری کہیں کی بہری ہوگی تو سمجھ میں تو اللہ کا چکر ہے ہر بات سمجھ لیتی ہوں اور کبھی کبھی تو لپسنگ بھی پڑھ لیتی وہ الگ بات ہے کبھی سمجھ میں ہی نہ آئے دیکھا کیسے اپنے مطلب کی بات سمجھ لیتی ہے کوئی دوسری کوئی بات کیا تو نہیں سنا ہی دیتا دیکھ لوں یہ تجھے بیٹا میں چھوڑوں گی نہیں ہمی کہیں کی نکٹ نکل نکل شاٹ شاٹ دیماں خراب نہیں تو اسا اپنے پاگل سمجھاو ہے ایک تو اتنا موٹا تو لیا کہ انسان دوبٹا پہل کی نہیں نہا سکتا دیماں خراب اممہ ماں سی رکھو کانا رکھ لو پاندان میں جائر سی بات ہے ماں سی گھر میں لکھی جاتی ہے کام کاج کے لیے اور کہاں رکھو گی گھر میں تین تین مسٹنٹی ہیں اور کہی ماں سی رکھ لو واہ کیا پتھے کی بات کی ہے کام کاج کرے گی تو کوئی سلیکہ آئے گا اور یہ جو چربی جمع کیوی ہے اس کا کیا اصلی کی نگا لے گی ہیلے گی جھولے گی تو چربی پگلے گی قسم خدا پاک کی تمہاری کوئی بات اممہ میرے پلے نہیں پڑی قسم سے لیکن اتنا میں جانتی ہوں کہ تم نے یقیناً کوئی بہت بڑا لیکچر جھاڑا ہوگا بھری میں کہہ بھی کوئی ماں سی رسی نہیں رکھوں گی اپنا کام خود کرو اممہ اپنے کام کرنے ہو تو بندہ کرے نا یا تو اس نازیہ بس صورت کے کام بھی میں کروں او چھوٹی پدی کے کام بھی میں کروں ہے اور تو پورے گھر کے کام بھی میں کروں تو میں اممہ سوڑا سا خیال آتا ہے میرا یا نہیں آتا دو دو دکانے ہماری ہیں گلشن میں تین تین فلیٹ ہے ہمارے اب تم مجھے بتاؤ اممہ ہزارہ روپیا ہمارا کرایا آتا ہے لیکن مجالے جو ہمارے گھر میں ایک نوکر ہو ہے بس دل جلتا ہے میرا پڑوسیوں کے دو دو تین تین بلکہ چار چل نوکر ہیں لے دے کے ایک اببات ہے وہ بھی مر گئے مطلب یہ کہ ہمارے گھر میں نوکر نہیں ہے ہمیں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے ہاں بیٹا ڈوبنا ہو نا تو سمندر میں جا کے ڈوبنا تالاپ میں نہیں ڈوبنا کیوں سارا پانی بار آ جائے گا اور مٹھگیاں تو جم یعکے دیں گی بھائی مو جہا نہیں بہتا تو میں ماں تی لوگوں میں لازمی رکھنی ہے بس میں نے کہہ دیا وانا میں اس کے لئے بھی استیحار دے دوں کیا ڈتیحار دے دوں کیا ڈتیحار دے دوں کیا اس نے اس کے لئے بھی استیحار دے دوں کیا ڈشب آپ کا اخبار ہے نا نہیں بار پھیکھنا صرف بارہ تمہارے ہی موں پہ بچ سکتے ہیں ہنے تم نے کوپی رائٹ کیے ہیں میں کیا ایک دو تین یہ ہے تین خواتین ایک دو تین یہ ہے تین خواتین شادی کی ہے یہ شاکر آج تو میں اپنی دل کی پاس کیا کر جاؤں گا یہ ہے تین خواتین کیا ہے بے چاہاں تکلیف ہے کچھ نہیں کچھ نہیں آج پھر بول آگئی کیا وہ تو بہت میلت کیا کام ہے کونسا کام بول دون نا نہیں بول پھیکنا کیا مطلب ککشی میرے مطلب ہے میں بہتار جا رہا ہوں آپ نے کچھ مانگوانا ہے ایک منٹی ہی روکو بتاتی ہوں میں چلو او بہو پاڈینے کی سڑیوی گڈی اور آپ سے کھڑا رہے زیادہ پیری ہو نی کی ضرورت نی ہے باہر کھڑا رہے تو دو منٹ روک میں پانچ منٹ میں آئی میں انجا آجو میں نے آیا تک کسی سے یہ موٹی مل گئی یہ بیس دن میں کے پھول کا کیا پھائے تھا کون تھا تھا نہیں ہے وہی چوہے کے مو آلا چھوٹی دنیا کا بچہ یہ مگر مچ کا بچہ پھر آ گیا ایک تو اس کی گینڈ نا بار بار آ جاتی ہے جا کے بول دے بھی نہیں ہے کوئی بول نہیں آئی ہاں چھا باش ایسی بولنا نہیں ہے بول آرے میں کہہ رہی ہوں وہ بول لینے نہیں آیا ہے ہاں کیا مطلب آرے اممہ تم کی اپنی بڑی بیٹی کی طرح اونچا سننے لگ گئی ہو آرے میں کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں کہ وہ بول لینے نہیں آیا ہے مجھے تو لگتا ہے وہ کسی چکر میں ہے میں بھی تو یہی پوچھ رہا ہوں کہ کس چکر میں آیا ہے وہ مجھے نہیں باتا کہہ رہا ہے کہ بزار سے کچھ منگوانا ہے تو بتا دو اس پر چکر والی کونسی بات ہے بہت ہی شاتین دیماغ کی ہے تو ابھی ابھی اس دنیا میں نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے ان بیچارے کو معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں سودا لائکن دینے والا کوئی نہیں ہے اس لئے پوچھنے آ گیا جا جلدی سے جا جا کے کچھنے دیکھ کہ کون کون سا سامن ہے اور نہیں ہے کیا پھر بنگوالے جی جا چلدی جا بھگ جائے رہا آکی کیا بات ہے آج ہمارے کمرے میں یہ خاموش ٹی وی کس خوشی میں دیکھا جا رہا ہے ہاں مجھے اچھا لگتا ہے یہ ڈراما کیا بہری میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس ٹی وی کی آواز کیوں بند کی ہوئی ہے تو کیا کروں ویسی سمجھ میں کچھ نہیں آتا اوپر سے اممہ کو دیکھو جب تیز آواز میں ٹی وی چلا ہو تو اممہ بولتی ہے کہ پورا گھر گونج اٹھتا ہے تمہارے ٹی وی کی آواز سے تمہاں خراب کر دیا ہے میرے اور ویسے بھی لپسنگ سیکھنے کا چوخ ہے اس لیے دیکھتی ہوں اچھا ٹھیک ہے یہ بتا تیرے چہرے پہ بارہ کیوں بچ رہے ہیں کیوں صرف بارہ تمہارے ہی موہ پہ بچ سکتے ہیں ہاں تم نے کوپی رائٹس لیا ہے میں کیا تمہاں خراب کر دیا ہے میرا کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ کسی اور کا موڈ بھی خراب ہو سکتا ہے اچھا نا بابا کارٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہی ہے اب بتا بھی دے کیا بات ہے بتا رہی ہوں میں نے اممہ سے کہا تھا اممہ گھر میں ایک ماسی رکھ لو لیکن اممہ نے سامنا کر دیا کہہ رہی ہے گھر میں جب پین تین مسٹنڈیا ہے تو پھر ماسی والی کو بلانے کیا صورت ہے صحیح تو کہہ رہی ہے ہاں تمہیں تو صحیح لگے گا کیونکہ تم لوگ تو کسی کام کاج کے ہو نہیں صرف واحد میں ہوں جو اس گھر کے سارے کام کرتی ہوں تمہارے کام میں کروں اممہ کے کام میں کروں ہاں اوپر سے اس چوزی کے کام میں کروں تو پھر تم لوگ کو تو کئی فرقی نہیں پڑنا نا اچھا اچھا ناراض ما تو اب باسون میری بہن یہ کام نہ تو کر سکتی ہے تو میری بہت اچھی بہن ہے نا کچھ نہ کچھ کر لے پلیز بہن پلیز بچ زیادہ مسکہ مارنے کی ضرورت نہیں ہے چل ٹھیک ہے میں کچھ سوچ تھی ہاں ہاں سوچ مجھے 110 پرسن پتا ہے کہ تیرے کتے دیماہوں میں کوئی نہ کوئی اچھا آئیڈیا آئی جائے گا کیا کہا یہ تم نے میری تاریخ یہ ہے مجھے زلیل کی ہے ارے نہیں نہیں ویسے بھی اس بحث میں کیا پڑنا کہ تمہیں زلیل کر رہی تھی یہ تاریخ کر رہی تھی خیف چھوڑو نا ہم اپنے آئیڈیا کا سوچتے ہیں ہاں بتاؤ کیا آئیڈیا سوچا آ گیا کہا آ گیا کون آ گیا کدر آ گیا شازیا آئیڈیا آ گیا تیرے دیماہوں میں ہر ماکریشتہ کیوں گھومتا رہتا ہے آئیڈیا آ گیا تو هلکے بولو نا میں کوئی بحری نہیں ہوں اتنی زور زور سے بولتی ہو خیر بطا ہو کیا آئیڈیا ہے میں تجھے جیسے جیسے بولوں گی تجھے بیسے ویسے بولní جیسے جیسے کاؤں گی بیسے بیسے کنے جیسے جیسے کاؤں گی بیسے بیسے کنے کیا ہوگی تجھے ویسے ویسے کرنا ہوگا ویسے ویسے کرنا ہوگا اوفا اوفا اللہ مجھے پاگل کر دے گی ہے اس سے پاگل کر دوں گی میں جب جیسے میں بولوں گی تمہیں ویسا کرنا ہے اپنی بیتیوں تو تیدو جلدی تے تیت ہو جائیں نام بتا نام دی نام سے تو ایسا لگ رہا ہے تو فان کی طرح آئے گی اور سب کچھ اڑا کے لے جائیں لتیا تم میلے تملے میں آلی ہو یا نہیں آلی ہو میں نے پہلے کہا تھا میں بڑھی ہوں میرے کمرے کی سفائی ہوگی پہلے میرے کمرے کی سفائی ہوگی یہ ہے تین خواتین فوزیا فوزیا اٹھا بیٹا دن کے دو بجنے اٹھا 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 بیٹا نازیا اور شازیا کو بخار ہو رہا ہے بھوکی پڑی میں کچھ بھی نہیں کھایا اٹھا اٹھا ان دونوں بہنوں کو کچھ کھانے کیلئے دے دے اے اممہ دونوں تو تھارت میں بھتا لہ دیا ہاں بیٹا بہت تیز بخار ہو رہا ہے میں نے خود چیک کی ہے اممہ تم نہیں دانتی ان دونوں کی نا ملی بدت ہے بتا ہے یہ دونوں تو ملیں دی بیٹا آتی ارے تیری مو میں خاک کیا ہر فال پکری ہے مرے ان کے دشوائیں تو پھل تو اممہ میں ہی مز داؤں دی کیونکہ میں انتے تپتے بلی دوت منوں نا ارے اللہ نہ کرے اللہ تجھے زندگی دے تم تینوں میرے جگر کے ٹکڑے ہو ہاں یہ بات اللہ ہے کہ وہ دونوں ٹکڑے موٹیوں دال میں دلول تالہ ہے تم دونوں نے تو ہی نا تو ہی دلبل دلول تھی ہے ہیتھی تھی کہتی تم ناؤں تین کی تگڑم رہتے ہیں اکڑم پکڑم رہتے ہیں ہر تین کی تگڑم رہتے ہیں اکڑم پکڑم رہتے ہیں اس گھر کی ترتیبی بھی بس بے ہنگم رہتے ہیں سر پہ اٹھائے آسما پہروں سے ہٹے زمین ایک دو تین یہ ہے تین خواتین اور ایک دو تین یہ ہے دین خواتین ایک دو تین کی بات ہے بتاست کلے جیسے ٹھیک ہوں گی چھوڑ جوئی کام اممم امم 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 کام کے لیے میں کہتی تھی بیچ میں آ جاتے تھے سائٹ لے لیتے تھے اب کس کو بھگتنا پڑھ رہا ہے مجھے ہماری جگہ تو میں مر جاتا تو اچھا تھا پھر تمہیں پتہ چلتا تنا سمجھاتی تھی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا ہر وقت بیچ میں آ جائیں گے سائٹ لے لیں گے تحریفیں کریں گے اب بھگت نے کس کو بڑھ رہا ہے مجھے خود تو نکل لیے نا یار کیا بات ہے تیری بہن آج تُو نے ثابت کر دیا کہ تُو نادر چٹر کی بیٹی ہے ہیلو یہ لائن تُو پچھلی اپریسوڈ میں بول چکی ہے کچھ نیا نہیں بول سکتی تھی اس سے کیا فرق پڑتا ہے میرا کوئی خصوری نہیں ہے یہ تو رائٹر کا بندہ ہے خیر چھوڑ اب یہ بتا تو کس بات پر خوش ہے ٹھوس ارے اتنے خوشی کے موقع میں تُو مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ مجھ سو جاؤں توبہ پاگل ہے کیا اتنی خوش ہوں میں تو آج میری غلطی ہے میری بہن آرے میں پوچھ رہی ہوں کس بات پر خوش ہیں میں اس لیے خوش ہوں کہ تیرا پیاز بغل میں رکھنے والا آئیڈیا کامال کا تھا اممہ مان گئی اور اممہ نے پڑوس کی ماسی کو بھی بلالیا کل انٹرویو کے لیے اچھا واقعی دیکھا میں نے کہا تھا کہ نازیا کا آئیڈیا کبھی فلاک ہوئی نہیں سکتا میری جان آخر بہن کسی ہے نازیا ایک کے علاوہ سکتی کیا دہن دہن بہن شریح رہتی چازیا نازیا کافی دیل کرتی آنے میں وہ فیلم دیکھ رہی تھی کام کرنے آتی ہو یا فیلم دیکھنے آتی ہو آتی تو جی کام کر نہیں ہوں لیکن کام کرتے ہی نا فیلم دیکھنے بیٹھ جاتی ہوں کیونکہ ہماریاں کیبل نہیں ہے آپ کیاں تو کیبل ہے نا ہاں ہے دو دن پہلے ہی لگوا ہے نام بتا آندھی ہاں یہ کیسے نام ہے آندھی کیوں آپ کو عجیب سا لگ رہا گیا نام سے تو ایسا لگ رہا ہے توفان کی طرح آئے گی اور سب کو چھوڑا کے لے جائے گی اوہ آپ میرا نام پوچھ رہی تھی ارے میں سمجھا آپ فیلم کا نام پوچھ رہی مجھے لگتا ہے تو سٹ کام میں کام کرتی ہے سیدھی طریقے سے نام بتا جی رضیہ نام ہے میرا اور ایک بات میں صاحب بتا دوں بیگم صاحبہ سودہ لینے کے لئے میں باہر نہیں جاؤں گی کیوں دکاندار کو ادھار دے میں کیا ارے نہیں جی وہ پتہ ہی کیا بزار والے نا مجھے یہ سمجھتے کہ میں وہ ہی رضیہ ہوں جو خونتوں میں فس گئی تھی اب میں کس کس کو بتاؤں کہ میں وہ رضیہ نہیں ہوں اچھے جا چھیک ہے ہمارے پاس ہے ایک اچھے چیز سودہ لانے کے لئے اچھے یہ بتا کھانا بنانا آتے ہیں آتا تو نہیں ہے لیکن بنا لیتا ہوں ہاں یہ کیا ماتا ہے کوکنگ شو دیکھ کے جی کیبل تو لگا ہے نا آپ کا پھر کس بات کی ٹینشن جی اور کپڑے دونے آتے ہیں آتے تو نہیں ہیں لیکن دھولوں گی ہاں اب اس کا کیا مطلب وہ واشنگ مشین تو ہے نا آپ کیاں ہاں سے کپڑے دھونے نہیں آتے مشین لگا کے کپڑے دھولوں گی اچھے یہ بتا سفائی کرنا آتی ہے یا وہ بھی کر لیتی ہوں ارے بیگم صاحبہ جی سفائی اور سفائیہ کس کو نہیں آتا اس کی تو آپ ٹینشن ہی نہیں لیں جی کس کی سفائی کی نہیں نہیں بیگم صاحبہ سفائی کی ٹھیک 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 کل سے آ جانا جاؤ گے موسیقی موسیقی اللہ کتنی گھڑ جمیویے لگ رہا سالوں سے سفائی نہیں کی ان لوگوں نے رازیا یہ کام چھوڑو پہلے میری کمرے کی سفائی کر دو بہت گندہ ہو رہا ہے ہاں ہوں اچھاòد viewers گھدگی Brothersیا کہاں جا رہی ہو شughدیک ہے آؤ او شہدیک کی آپ کمری کی سفائیہ کرنے جانے کوئی ضرورت نی ہے اس کی کمري کی سفائی کرنے کی پہلے تو میرے کمری کی سفائی کروں گی چلو ادھر آو جی اچھا میٹھ جال دیسلام وہ ہے میں نے پوچھا یہ ہے وہاں ڈالیوں کھپائی کرنے میرے مطلب ہے نازیا بی بی کے کمری کی سفائی کرنے جانے Osam تو پہلے میلے تم لیتی تفائی تلو چلو دل دی لیچی پی بی جی وہ دے دیو دیو اگتا ہوتا ہے دے مجب بولو تے اس دل میں نوٹ لینا تم میلی وجہ تے تل لیو تلو پہلے میلے تم لیتی تفائی تلو جی تلو اے بھین کہا ہو کب سے کیا آیا ہے نا تمہیں کہ میرے کمرے کی سفائی کر دو مگر تمہارا کچھ آتا پتا ہی نہیں ہے چلو اب جلدی کیا ہو گیا میرے تم سے کہا تھا نا تم پہلے میرے کمرے کی سفائی کرو گی چلا میرے کمرے میں لیتیا تم میلے تملے میں آ لیو یا نہیں آ لیو میں نے پہلے کہا تھا میں بڑی ہوں میرے کمرے کی سفائی ہوگی پہلے میرے کمرے کی سفائی ہوگی پہلے میرے کمرے میں نہیں نہیں پہلے میرے کمرے میں آؤ میں پہلے کیکے گئی تھی پہلے میرے کمرے میں آؤ پہلے میرے کمرے میں پہلے میرے کمرے میں آؤ میں بڑی ہوں پہلے میرے کمرے میں آؤ پہلے میرے دمرے میں باست آرے خانوش ہو جائیے پہلے آپ لوگ آپس میں یہ تے کر لیں کہ کس کے کمرے کی صفائی پہلے ہو نہیں ہے فر مجھو بلا لال اللہ کے باستان контور اب lista عزیا جی کیا کہری ہو وہ روغنی روٹی بنا دیم بڑی پیکم صاحب اکلی سب دو سب کو چھوڑو میں نے جو کل آلو کا بڑھتا رکھوایا تھا وہ ہے نا ہاں ہاں مجھے معلوم ہے تو پھر جلدی سے میرے لیے آلو کا پراتھا بنا دے اور یہ روغنی روٹی اس کے بس نکہ را سیا جی کیا کر رہی ہو شادیہ بی بی کے لیے آلو کا پراتھا بنا دے آلو کے پراتھے ہر پک آلو کے پراتھے کھاتی رہتی ہے کہتی ہے میرا بزر کم نی ہوتا کوئی ضرورہ دین ہے اس آلو کے لیے آلو کے پراتھے بنا رہے کی میلے سادھا پراتھا بنا دے سمجھیں جلدی سے سادھا پراتھا لدیا ساتھ لیو وہ نازیہ بی بی کے لیے سادھا پراتھا بنا دی ان موتیوں کو تو ہر پراتھے تھانے ہوتے ہیں ایتھے تھو لو مجھے دلتی تھے نا تاول اوبالتے دو چا آپ تاول اوبال کے گھائیں گی اللہ پادل میں تاول تاہلی ہوں تاول لائٹ لائٹ آچہ چا 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 سمجھ گئی سمجھ گئی ابھی بنا تو آپ جار میں لے کیا موسیقی رزیا ابھی تک میرا آلو کا پراتھا نہیں آیا لائے ہوں بیگم صاحبہ بس ایک منٹ موسیقی 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 رزیا میرا سادھا پراتھا کہا ہے لائی ایک منٹ رزیا میلے تاولوں کا تاہوا بس ایک منٹ بھئی کہا ہے میرا پراتھا موسیقی 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 یہ نازیہ کباب نہیں خواب خواب میں آیا تھا بہری یہ ہے تین خواتی ہی ہے تین خواتی سلام بی بی صاحب سلام بی 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 جی یہ بتا ہے آپ کی وہ تینوں بیٹیاں سو رہی ہیں یا جاگ رہی ہیں وہ نیستیاں تو پڑی سو رہی ہوں گے بھی کہاں اٹھیں گی صحیح میں جلدی سے جا کے ماشین لگا لیتیو کوڑی اٹھنے سے پہلے لہم چلدی سے ماشین لگا لوں بھئی رجیا پہلے میرے کپڑ دو رجیا پہلے میرے کپڑ دو لڈیا پہلے میرے کپڑ دو رجیا پہلے میرے کپڑ دو نہیں پہلے میرے کپڑ دو رزیا پہلے میرے کپڑے دو میں نے کہا پہلے میرے کپڑے دھولیں گے نا 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 پہلے میرے کپڑے دھولیں دے رزیا میں ہوں جو چٹان دہر بچے بچےallah بچے ملکوں ملنام خورا میں نہیں لگا ٹھی اے تو دو کپڑے ہے کیا باستی entrév رہر یہ تنیلی بھوڑائی 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 کیوں ہے آپ کی بڑی والی نے مجھے بہرانے اور منجلی والی نے مجھے بھوڑائنے اور چھوٹی والی نے مجھے بھوڑائی میں مجھے مجھبور کر دیا ہاتھیوں کی لڑائی میں تو بھائی زمینی کا نقصان ہوتا ہے میں ان کے بیچ کام نہیں کر سکتی ان کے بیچ کام کر کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں واقعی وہی رازیاؤں ہوں جو ہونڈوں کے بیچ میں فس گئی تھی ہنڈے نہیں ہنڈیاں ہنڈیاں ہاں ہاں ہوئی میں اب یہاں کام نہیں کر سکتی میں ایسا کروں گی اپنے بانجیوں کو کل بھیج دوں گی اسے ہی پیسے دے دی جیگا اگر آپ کی سمجھ میں ہے تو اسے کام پر رکھ لی جیگا دن میں آپ کے خدمے کام کرنے گا رات میں چائے کی کی بھیجا گا اب میں جا رہا ہوں باس خدا پر اس کو کیا ہو گیا یہ کل لی جگہ کل لی جگہ ہلا کے رکھ دیا کیا ہوگے تجھے جان نکالی کی کیا موٹی گئیں کی اتنے آزانی سے ساری جان نہیں نکل سکتی مجھے تمہیں کچھ بتانے کے لئے آئیوں کیا ہے چایا والا آ رہا ہے ہمارے گرمے تو تم اپنا بناو سگا صحیح سے کر لو ہے اللہ تو کیا کہہی ہی ہے تُو سیچ کہہی ہے نا دیکھ تو چھوٹ تو نہیں بولنینا ہای اللہ تو میری قسم کھا چل دی سے ہاں تمہاری جانگی قسم مگر میں جھوٹ بولے نا تو تم ایک سیکڑ میں مر جاؤ وہ بھی پھڑا کھڑ کر ہاں ہاں ہے اللہ دیکھ میں نہیں مری زندہ ہوں اس کا فتنے میں اس کا فتنے میں تُو سیچ کہہ رہی تی تُو سیچ کہہ رہی تی میں کیا کروں کچھ ہی کہ مارے کیا کروں باتانے میں خوشی کی بھوری کیا کروں ہم کوئی ضرورت نہیں ہے تم کچھ نہیں کرو کیونکہ تم کچھ نہیں کر سکتے بس تم خود کچھ ہی کرو خود کچھ ہی تو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گی نکال یہاں سے اور مجھے تیار ہونے دے اپنے بلما کے لئے کیوں جاؤں میں تو نہیں جاؤں گی نہیں جائے گی میں تجھے چپل مار مار کے یہاں سے نکال دوں گی امی امی مار امی آآآآ باغیرات موٹی سڑی ہاتھ نہیں کائی کی اسے دن ہمارے گھر کی دیوارہ توڑ کے رہے گی ہے تم دا تا تل لے ہو ہاں میں تیلیوں تم نہ تا تل لے ہو کھڑا ہوا ہوں تو کیوں کیونکہ کوئی کورسی نہیں ہے نا اللہ نہیں میلا مطلب تو یہ ہے کہ تم تو بھاڑ دے تھے نا اب یہاں تو آئے ہو باغ گیا تھا ہاں تم تو بھاڑ دے تھے نا بھگوڑے آپ کو کیسے پتا کہ میں بھاگ گیا تھا اللہ مجھے نہیں پتا ہوتا تو تیتے پتا ہوتا تھا میں نے تو دیتا تھا پی یار یہ کیا ہو گیا ہے دے تھے پیاروانی کر کے کسی کو یہ بات بتائیے گا نہیں بیسے اگر آپ بتائیں گے بھی جو کسی کو شاہد ہا سمجھ میں آئے اب یہ بھی بہروانی کر کے بتائیے گا نہیں کسی کو ورنہ بہت کند ہو جائے گی دان دو دا دی تا مطلب تم تو میلے تھاپ میں آئے تھے تو تو لی تلتے تھولی باہدے تھے ہاں میں بہت تو کہوں خواب پہ تو بھاگیا تھا میں کوئی چوری کر کے تھوڑی بھاگیا تھا ہے نا ویسے بہت بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے آپ کی باتیں کنےیی چھے خواب پہ بہت obligations کنےیی چول کریں خواب پہ ہے کنےیہ کون کریں میں شہزادہ ہوں میں وہ تھابا تھا لیکن مجھے خوال سے VanVle کہے میں شہزادہ نہیں لگ رہا ہم وہ بھکاری لگ رہے تو بہ 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 میں کوئی بھکاری نہیں ہوں میں تو چاہ والا ہوں نہیں نہیں مگر ابھی تو نے کہا کہ تم شہزادے ہو شہزادے نہیں شہزادہ بھائی میرا نام ہے شہزادہ شہزادہ چھہوالا ہے؟ نہیں 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 چھہوالا چھہوالی کا نام تو کچھ اور تھا آہا شادیا ہو سکتا ہے یہ بچارہ غریب شہزادہ ہو علی دیوہ دو میلے تھاب میں آیا تھا کباب میں آیا تھا وہ کیا ہڈڈی ہے نازیا شادیا کباب نہیں کباب میں آیا تھا بہری اچھا 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 تو اتنا چلاؤ تو متنہ ویسے یہ بیمانٹی ہے بھائی میں آپ کے خواب میں آ گیا اور آپ میرے خواب میں نہیں آئی جب بلا آ دوں گی میں بھی ویسے حیرت کی بات ہے تم اتیسی کے خواب میں آ کیسے گئے ایکسٹر آج اس کا بجٹ نہیں تھا اسی لیے ویسے اس گھر میں کوئی نارمل ہے یا سب ہی ہے نا ہاں ہمالی اممہ وہ نا بلتو نارمل ہے نا اتی تلہ کم تنتی ہے نا اتی تلہ دیتی دیتی ہے اور نا ملی تلہ توتی لی ہے نارمل ہے فٹ ہے اممہ کا کیا میں آچار دالوں گا ہاں ویسے اممہ سے یاد آیا وہ رزیہ خالہ نے مجھے بھیجاتا پیسے لے نکیل گیا کچھ پیسے تھے شاید ان کے وہ نا اممہ ہماری نا ملاد میں گئی نا ہر میں کوئی بھی نہیں ہے تو تم آؤ نا چائے بنا کے پلائیں گے تمہیں ہاں ہاں تو ہمارے خلے میں کم کل لو نہ پلیے بب بب میرا دماغ خرار ہے کیا کوئی نہیں بلکل بھی نہیں کل لو نا اگر دما況 ہرافی ہے تو کیا ہے؟ پلیز کر لو نہیں نہیں مجھے خالا نے سب چچھ بتا دیا تھا مجھے نہیں پڑھنا اس جس اہلے میں اندار کاonstingsہ احمد شاہد کو دویاں احمد شاہد میں نے ہتا دیاں احمد شاہد ہاں احمد شاہد ٹویاں شاہد ا Schweiz احمد شاہد اما کہ میں cleverی کیوں قاس تستی کیوں میرا دم کو نکال دو رہا فقط رکھلوں کے مطارے میں ملنا مل combining وہی کےchainو جس کی ہو جات سے آہم noveٹ چھپڑے میں تین تین دے بها کھانا زندگی اور وہی کےigentو جس کی ہو جات سے تم unfold نہیں سکتی وہ دی میرا ہی بحل اکocar